امران خان جو ہیں وہ کیونکہ یہاں پہ ان کی ڈسچارش ریپ جو ہے وہ جاری ہو جگی تقریبے چار روز ہو گئے ہیں انہیں یہاں شوکت خانہ میں اسپطال میں زیرے علاج ہیں وہ اور وہ یہاں پہ پارٹی میٹنگز بھی کی جاری ہیں اور آج کیونکہ بتایا جارہا تھا ذرائع کے مطابق جو ہسپٹل ذرائع ہیں ان کے مطابق کہ امران خان کی ڈسچارش پہ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور یہاں سے ان کو ڈسچارش کر دیا گیا ہے اور تقریباً ان وقت دیا گیا تھا کہ کچھ ہی دی ہیں کہ اس میں کچھ تاخیر ہوئی ہے اور امران خان نے اب جو میٹنگ ہے وہ دوبارہ سے بلائی ہے اپنے جو رہنماء ہیں پارٹی رہنماء ان کو یہاں بلائیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے شیخ رشید یہاں پہنچے ہیں یہاں شریم نظاری پہنچی ہیں اور ایک لسٹ جو ہے یہاں کی سکورٹی کو فرام کی گئی جس میں بتایا گیا کہ ان تمام عام جو جتنے بھی رسٹ میں موجود رکان ہیں ان سے کیونکہ مشاوری کی جانی ہے تو ان کو آنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی شامعہ موت کروش ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اعتزاز احسن ان کے ساتھ جو تحریک انصاف کے وکلہ ونگ ہیں ان کے جو رہنماء ہیں ان کو بھی بلائیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس بارے میں مشاورت ہو کے جو درخواست دی گئی ہے امران خان کی پارٹی کی جانب سے جو مقدمہ درج کیا جانا تھا وزیر آباد حادثے میں جس میں امران خان زمین ہوئے تھے اس حوالے کیونکہ مقدمہ درج نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے کانونی مشاورت کے لیے جو ہے بلائے گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ا اعتزاز احسن جو ہے وہ اس جو پارٹی صدارت میں جو ہے یہاں پہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں شریک ہوں گے تحریک انصاف کے دیگر جو وکلہ ونگ کے رہنماء ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے تو ابھی جو رہنماء ہیں ان کی آمد کا سسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور آج تا ایسا اب وہ رہنماء جو ہے وہ پہنچنے شروع ہیں بتایا کچھ ہی دیر میں جو اجلاس ہے وہ امران خان کی زیر صدارت جو ہے دوبارہ سے شروع ہوگا جس میں احتمام امور کا اجازہ لیا جائ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے امران خان کو یہاں بقاعدہ پروٹوکول کی صورت میں جیسے ان کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز ہیں ان کو بھی بلائے جائے اور ایک گیدرنگ کی صورت میں وہ یہاں سے روانہ ہو لیکن ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہے لیکن صرف یہاں تک بتایا گیا ہے ہسپتال ذرائے سے کہ ان کا ڈسچارز ہے جو جاری ہے ہسپتال سے امران خان کی رفغانگی کچھ دیر کے لیے موخر ہوئی ہے اور پارٹی ذرا کے مطابق مشابرت اقت خانم ہسپتال میں بلالیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پارٹی جلاس کے لیے رہنماوں کی فیرست گیٹ پر پہنچا دی گئی ہے اور ہسپتال انتظامیہ کہنا ہے کہ میڈیکل ووٹ نے امران خان کو ڈسچارج کر دیا ہے تفصیلہ دیتے تاریخ خان آپ کا بہت شکریہ